لہور کینٹ جو ہے وہ اس کی ٹیکس کلکولیشن کے بارے میں یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں اور یہ سامنے میں نے لہور کینٹ کی ویب سائٹ جو ہے اسے اوپن کیا ہوا اس کا مین پیج ہے اور آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ اس میں آپ دیکھیں یہ ریڈ ڈیک بار بنی ہوئی ہے اس کے فورت نمبر پہ آپ آ جائیں اور اس میں ریونیو میں آ جائیں اور ریونیو کے اندر سیکنڈ نمبر پہ ہے جی پروپرٹی ٹیکس اس کو کلک کر دینا تو ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ہمارے سامنے ویزیبل ہو جائے گی تو پروپرٹی ٹیکس کا رول جو ہے کہ اینویل رینٹل ویلیو جو ہے کسی بھی پروپرٹی کی یہ جو میں نے ہائیلائٹ کیا لیں کینٹ کے اندر لہور کینٹ کے اندر کوئی بھی جو پروپرٹی ہے اس کی اینویل رینٹل ویلیو وہ کلکولیٹ کرتے ہیں اور اس کا پندرہ پرسنٹ جو ابس سالانہ آپ کو ٹیکس کے طور پر پروپرٹی ٹیکس کے طور پر بھیج دیتے ہیں وہ آپ نے بے کرنا ہوتا ہے اس پہ ریویٹ کیا ہے اگر آپ تیس ستمبر سے پہلے بے کرتے ہیں پانچ پرسنٹ ریویٹ ہے اور اگر آپ تیس جون سے پہلے پیمنٹ کر دیتے ہیں تو دس پرسنٹ ریویٹ ہے یعنی ٹین پرسنٹ آپ کو کنسیشن مل جاتی ہے ٹوٹل ٹیکس میں سے اور اس میں اگر آپ پے نہیں کرتے تیس سپٹمبر کے بعد بھی تیس سپٹمبر کے بعد بھی پیمنٹ نہیں کرتے تو کیونکہ اس کی ڈیو ڈیٹ تیس سپٹمبر ہوتی ہے تھارٹیت سپٹمبر تو اس میں کوئی فائن ویرہ چارج نہیں آپ کو کیا جاتا ہے اور نیچے اگزمشن ہے گورنمنٹ ریٹائرڈ ایمپلائیز کے لیے ہنڈرڈ پرسنٹ اگزمشن ہے اور جو لوگ جوب کر رہے ہیں گورنمنٹ کی یا ان کی وائف وہ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں سکسٹی پرسنٹ ان کو ایزمشن مل جاتی ہے یہ رولز تھے اور اس کے فارمز اگر آپ کو چاہیے تو وہ یہ اوپر انفرمیشن ہے فورتھ نمبر پہ گرین جو آپ کی پٹی لگی ہوئی ہے اوپر اس کے اندر اور اس کے اندر یہ دیکھیں ڈاؤنڈوڈز ہیں ڈاؤنڈوڈز کے اندر فارمز ہیں یہ فارمز یہاں سے اوپن کر لیں اور یہ چند سیکنڈ میں اوپن ہو جاتا ہے اس میں یہ دیکھیں ڈاؤنڈوڈز میں جا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ڈاؤنڈوڈز میں جا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ ہے exemption certificate for government servant retired government servant widow of government servant تین types کی exemption کے لیے ایک ہی فارم ہے یعنی کہ government servant کے لیے retired کے لیے اور widow of government servant کے لیے تو یہ اس طرح سے فارم ہے اس کو آپ print کر سکتے ہیں پی ڈی ایف میں یہ آپ کے پاس ڈاؤنڈوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بہت اس کا آسان طریقہ کار ہے یہیں سے آپ نے یہاں پہ کوئی بھی اگر آپ کو فارم چاہیے تو اس کو آپ نے یہاں سے کرک کرنا ہے وہ آپ یہ یہ جو ڈاؤنڈوڈ سے اس میں جا کے سیف ہو جائے ٹھیک ہے جیس طرح یہ میں نے سیف کیا تھا بھی اور یہ ایس او پیس ہیں یہ طریقہ کار سارا انہوں نے اس میں پی ڈی ایف فائل میں دیا ہوا